امیر ملٹ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بتایا گیا تھا ہم پاکستان کے عقمے تقریریں کرتے تھے اور ہندو پندق جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف مازالہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے جل سے ہوتے تھے پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں اندووں کا جلسہ تھا تو ایک پندت تقریر کر رہا تھا اب سارے اندو تھے مسلمان تھا ہی کوئی نہیں سب اندو بیٹھ رہے تھے اور وہ سن رہے تھے تو ماز اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا کوئی نازیبہ بات کہہ دی اور کوئی نہیں تھا وہ ایک ملانگ تھا وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی اس نے ڈنڈا پکڑا ملانگس آدمی تھا پیچھے سے نکلا کسی نے روکا بھی نہیں اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور دو چار ڈنڈے زور زور سے پندت کے سر پہ دے مارے پندت مار گیا پرچا ہو گیا مقدمہ ہو گیا جیل ہو گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا میں جیل میں دیکھیں بندہ انپڑ تھا بات بڑی پڑی کر گیا امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائی نہ تو نماز پڑے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کندو مار دیا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نہ پنجابی میں بولا کہنے لگا پیر جی منو دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوں دے منو کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی منو نہیں پتا میرا درجہ کی ہے پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھ دا میری گلتی ہے روزہ نہیں رکھ دا میری گلتی ہے میں عبادت نہیں کر دا میری گلتی ہے پر پیر صاحب ایت نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سوچی سرکار دی بیعد بھی کر کے لنگ جائے لفظ بڑے کمال کہ گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آکے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا کہہ رہا تھا حضور کو علمِ غیب نہیں میں نے کہا تنوں ملیازی منوں ملدہ دسنا سی میں انہوں تجھے ملا تھا نا اور تُو نے سن لی بات کیسے سن لی کیسے تیرے دل میں خیال آیا وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے شعبی کی بیعد بھی کر گیا حضور کی آئلِ بیعت کی بیعد بھی کر گیا اور تو سنتا رہا یہ ہو کیسے گیا سنو میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا زبان کھینچوں گا غیرت ایمانی پیدا کریں مقز قرآن روح ایمان جانے دی حست حب رحمت اللل عالمی